بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے عام کے مربع کی کچھ عام کا مربع بنے بنایا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنے چینل پر فرس ٹائم آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا اس طرح آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گا تو یہ تقریباً 3 کے جی کچھ عام ہیں میرے پاس ٹھیک ہے تو مجھے ہسی اس لیے آئی ہے کہ عدی انگلیش عدی اردو بول رہی ہوں 3 کے جی بول کے پھر آگے عام بول رہی ہیں اس لیے ہسی آ رہی ہے تو اس کو پیل آف کر کے اس کی کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے حساب کی کٹنگ کر لیں میں اس طرح باریک باریک سلائسز میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ارجنٹ یہ تیار کرنا ہے تاکہ جب اس کو بول کریں تو یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائیں تو اس وجہ سے میں سارے ہی جو ہے نا عام اسی طرح پیل آف کر کے اور اس طرح کے باریک سے سلائسز کر لوں گی جولین کٹنگ میں ان کی کٹنگ کر لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ سارے کٹ ہو چکے ہیں دیکھ لیں آپ 3 کے جی عام ہیں اس کے بعد حساب ضرورت آپ نے ایک برطن میں پانی لینا ہے اور اس کو ہائی فل ایم پہ بول ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور زردے کا کلر اس میں اورنج فوڈ کلر آپ اس میں ایڈ کر دیں تقریباً وانٹی سپون کے برابر یا ہافٹی سپون بھی کافی رہے گا اس کے بعد اس میں جو ہے نا کٹے ہوئے سارے عام شامل کر دیں گے اور اس کو پہلے ہائی فل ایم پہ آپ نے کوک کرنا ہے کہ اس اچھی طرح بوائل آجائے اس کے بعد میڈیا فل ایم پہ اس کو رکھ دیں گے کور کر کے کہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یہ تقریباً تقریباً پیس منٹ میں یہ سوفٹ ہو گئے تھے اور اصل میں جو ہے نا مینگو کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں الگ الگ اقسام ہوتی ہیں ان کی تو کوئی جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی ذرا دیر سے جو ہے نا تو اس لئے آپ نے جو ہے نا ہر پانچ منٹ بعد چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ اچھی طرح سوفٹ ہو چکے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح اب اس کو جو ہے نا ہم نے ایک سٹینر لینا ہے اور پانی سے جو ہے الگ کر لینا ہے صرف یہ جو پانی ہے وہ ویسٹ کر دیں گے اور جو اس کے عام کے پیسیز ہیں جو سوفٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے سٹینر میں میں نا سارے پانی سے الگ کر لوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ الگ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے برطن لینا ہے اس میں میں نے شامل کی ہے ون کیج چینی ٹھیک ہے ایک کلو چینی شامل کر دی ہے اور تقریبا جو ہے نا آدھے گلاس کے برابر میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو ہم نے آم بوائل کی ہیں تو وہ بھی پانی میں بوائل کی ہیں تو اس میں سے بھی پانی ریلیز ہوگا تو اس وجہ سے تھوڑا سا پانی شامل کر کے بس کہ چینی میلٹ ہو جائے شیرہ اچھا سا تیار ہو جائے تو اس لئے میں نے آدھا گلاس پانی کا اس میں ایڈ کر دی ہے اور چینی میلٹ ہو جائے گی اس میں میں سبزی لیچی دو عدد شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں اس سنس وغیرہ ہے آپ کے پاس تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو اس کو اب ہم نے نا ہائی فلیم پہ ہی کوک کرنا ہے تاکہ چینی جلد از جلد میلٹ ہو جائے آپ میڈیم فلیم پہ بھی کوک کر سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ساتھ ساتھ چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور چینی کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے اور یہ کچھ تھوڑے سے بادام ہیں اور چاروں مگز ہیں اور کچھ ثابت بادام کی میں نے کٹنگ کر لیا تو یہ بھی میں ایڈ کروں گی یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی شیرہ ہمارا تیار ہو چکے ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس میں جو ہے جانا آپ چاہیں تو فوڈ کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں شیرے میں بھی لیکن میں نے شیرے میں فوڈ کلر کا استعمال نہیں کیا بس عام کے پیسز میں جب وائل کیا تب میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ شامل کر دیئے فلیم کو بھی ہائی کر لیا اور جو بادام اور چاروں مگز تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے اور اب پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ یا میڈیم میڈیم سے تھوڑا سا کم فلیم ہو میڈیم ٹھیک ہے اس میں آپ نے پانچ منٹ تک اسے بوائل کرنا ہے کور کر کے بھی بوائل کر سکتے ہیں اور ایسے بھی اس کو کوک کر سکتے ہیں بوائل نہیں کرنا کوک کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ تک اس لئے کوک کرنا ہے کہ جو عام کے پیسز ہے نا اس کے اندر بھی میٹھا چلا جائے ٹھیک ہے اچھی طرح اور میں اس میں جو نا ایک چھٹکی کے برابر کلونجی بھی میں نے ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپشنل ہے آپ چاہیں تو ایڈ کریں چاہیں تو سکیپ کر دیں تو یہ ہے جی ہمارے مربع کی فائنل لک ہوپسو آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لے گی ہوگی یہ ہے آج کی ویڈیو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت تھانکس فور واشنگ